ایک سو دس سالہ قدیمی مدرسے کو آگ لگا دی گئی ایک سو دس سالہ قدیمی مدرسے کو آگ لگا دی گئی اس کی حفاظت پر جو معمور تھا اس کو مارا پیٹا گیا اس کو جیشری رام کے نعرے لگوائے گئے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا خواتین کے ساتھ بسلوکی کی گئی رام نوامی ایک تہوار چل رہا ہے لیکن تہوار تو ملنے جلنے کا نام ہوتا ہے محبت باتنے کا نام ہوتا ہے لیکن بھارت کے اندر مسلمانوں کے لئے زمین تنگ کی جا رہی ہے قرآنی آیات کو جلایا گیا مسجدوں کو آگ لگائے گیا مدرسوں کو آگ لگائے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب بھارت کے اندر ایک انتہائی اندھوناک واقعہ ہوئے انتہائی افسوسناک واقعہ ہوئے اور ایک ایسا واقعہ یقین جانئے میں اس کی تفصیلات پڑھ رہا تھا تو میرا دل خون کی آسو رو رہا تھا پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر تاریخی ایک مقمات ہوتے ہیں جو سو دو سو سال پرانے ہوتے ہیں وہ اس کا قیمتی احساسہ ہوتے ہیں وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے پاس یہ امارت ہے ہمارے پاس یہ چیز ہے یہ سال دو سو سال پرانی ہے یہ تین سو سال پرانی چیز ہے اور اس کو تاریخی ورثہ قرار دیا جاتا ہے لیکن بھارت چونکہ اب ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ایک ہندو اسٹیٹ بنتا چلا جاتا ہے وہاں پر مسلمانوں کے لئے زمین تنگ کر دی گئی اور اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ بابنگی دوحل اب یہ بولا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس ملک کے اندر یعنی بھارت کے اندر ایک صرف اور صرف قرائدار کی حیثیت رکھتے ہیں جب چاہے ان سے زمین خالی کرا لیں اب جناب ہوا یہ ہے ایک سو دس سالہ پرانی مسجد ایک سو دس سالہ قدیمی مدرسہ ایک سو دس ڈیڑھ سو سال پرانی کتابیں وہاں پر ہندو انتہا پسندوں نے جا کر حملہ کیا اس کو آگ لگا دی وہاں پر جو گارڈ بیچا تھا اس کو مارا بھی مسجد کو توڑا کیا مساجد کو آگ لگائی گئی مدرسے کو آگ لگائی گئی تمام چیزوں کو آگ لگا دی گئی اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ دھگے چپے انداز میں کیا جاتا تھا پہلے تمام چیزیں جو ہوتی دی بڑے دھگے چپے انداز میں ہوتی تھی لیکن اب چونکہ بی جے پی کی سرکار ہے مودی سرکار ہے شف سنا کے لوگ موجود ہیں گھنڈے لوگ موجود ہیں تو یہ تمام چیزیں بابنگے دوحل ہوتی اور کوئی بھارتی میڈیا آپ کو یہ چیز نہیں دکھائے گا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ہوا کیا ہے بھارت کا بہار ریاست بہار ہے یہاں کا ایک شہر ہے پٹنا یہاں پر ایک سو دس سالہ پرانے مدر سے اور اس سے منسلک لائبریری کو آگ لگا دی گئی اور with no reason کوئی اشتیال انگیزی نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی لیکن چونکہ رام نوامی ایک فیسٹیول چل رہا ہے بھارت کا ہندو مذہبی کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے یہ فیسٹیول چل رہا ہے اس فیسٹیول میں اچھا فیسٹیول کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو خوشیہ باتنا انجوائے کرنا لوگوں کے ساتھ خوشیہ منانا اور جن لوگوں کیا خوشیہ نہیں ہوتی ہیں ان کو بھی اپنی خوشیہ کے اندر شامل کرنا پوری دنیا میں اس وقت رمضان مبارک ہے رمضان کے بعد عید آئے گی عید بڑے دلچسچ طریقے سے منائی جاتی ہے اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں پرانے گلے شکوے دور کرتے ہیں جن کے گھر میں موت میت ہوتی ہے ان کے گھر بھی جائے جاتا ہے اور ان کو بھی عید کی دعوت دی جاتی ہے اپنے خوشیہ منائی جاتی ہے لیکن پتہ نہیں ہے بھارت کے اندر ہندو مذہب کے اندر کچھ اس طرح کے فیسٹیول موجود ہے جہاں پر دوسرے مذہب کو نشانہ بنانے کو فوقیت دی جاتی ہے اب جناب ہوا ہی ہے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے میں کچھ تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں گا ملک میں رام نوانی ریلیو کے دوران تشدد اور فسدات کے کئی واقعات رنما ہوئے ہیں جن میں سے ایک واقعے میں ہزار سے زائد جنونی ہندو انتہا پسندوں نے ہندو عطوہ کے شر پسندوں نے مدرسہ عزیزیہ میں دھاوہ بول دی یہ مدرسہ عزیزیہ تھی اور یہ جناب یقین جانی ہے ایک سو دس سال پرانی مذہب تھی بڑی قدیم اور قیمتی کتابیں موجود تھی جن کی کوئی قیمت نہیں ہے جن کا کوئی مول نہیں ہے ان کو جلا کے راک کر دی ہوا کیا جناب حملہ آور جیش شریرام کے نعرے لگا رہے تھے اور مدرسے کے محافظ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے مدرسے میں داخل ہو گئے توڑ پھوڑ کی اور جاتے ہوئے پیٹرو بم پھیک کر سلے گئے جس سے مدرسے اور لیبریری کو آگ لگئی ایک سو دس سال قدیم ہونے کی وجہ سے اس مدرسے کو تاریخی اہمیت حاصل تھی تاریخی مدرسے میں جنونی ہندووں کی دہشت گردی پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی بھارت بھر میں ایک ہفتے کے دوران رام نوامی تہوار کے نکالنے والے جلوسوں میں مختلف مقامات پر مساجد مدارس مسلمانوں کی املاک پر نقصان پہنچایا گیا ہے اس دوران پولیس سے جھڑپے بھی ہوئے اس ایک ہفتے کے دوران انتہا پسندوں نے ایک تھانے کو بھی آگ لگا دی اور پولیس کی کئی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا جبکہ مجموعی طور پر بیس کے قریب افراد ہیں جو کیس زخمی ہوں مدرسے کے محتمیم کی درخواست پر پولیس نا مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن تحال کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہے پکچرز آپ نے دیکھیوں گے قرآنی آیات ہیں ان کو جلائے گیا ہے آپ دیکھیں یہ تصاویر آپ دیکھ رہوں گے یہ مدرس عزیزیہ کی فرنڈ کی تصویر ہے اس کو جلا کے راک کر دیا گیا لیکن اس کی وجہ کیا تھی کچھ نہیں بتا جب آپ کے پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس کے اندر بولیں گے کہ مسلمانوں کی بھارت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے بھارت میں مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پیروکار اسی طرح کی حرکتیں کریں آپ یقین جانیے بھارت کے اندر بڑی دلچسک قسم کی بحث چل رہی ہے بحث یہ چل رہی ہے کہ جناب جو مسلمان آپ سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں آپ جو سمجھ لیں کہ اب بھارت میں رہنے کی جگہ نہیں ہے ان کو بھارت سے نکالا جا رہا ہے بلکہ جو بھارت کے اپنے مسلمان ہیں میں ایک تقریر سن رہا تھا مسلمان بھارتی رہنمہ بڑی زبردست تقریر تھی اور مودی کو للکا رہا تھا بڑی زبردست ترکی میرے پاس نام لکھا تھا زہن سے نکل گیا اس نے یہ بتایا کہ 1947 کے اندر مسلمانوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ پاکستان چلے جائیں لیکن ہندو کے پاس یہ اختیار نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اختیار تھا کہ ہم پاکستان چلے جائیں لیکن ہم نے پاکستان جانے کو فوقیت نہیں دی ہم نے بھارت میں رہنے کو فوقیت دی آج اس فوقیت کی قیمت ہمیں چکانی پڑتا ہے آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم قرائے دار ہیں ہم قرائے پر بھارت میں رہ رہے ہیں اور جب چاہیں گے ہمیں بھار نکال کر کھڑا کر دی جائیں وہ رہنمہ فلور آف دی ہاؤس کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری بہن بیڈیو کے ساتھ بدتمیزی کی جاتا ہے ان کی تظلیل کی جاتی ہے چادر اور چاڑ دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہتا ہے مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو بڑا ایک پتھان مووی تھی نا بے شرم رنگ اس میں کس رنگ کو بے شرم کہا گیا تھا کسی رنگ کو بے شرم نہیں کہا گیا لیکن جب بے شرم رنگ گانا چل رہا تھا نا تو جو دپیکا پٹکوان نے جس کلر کے کپڑے پہنے تھے وہ زافرانی رنگ ہوتا ہے لیکن اس کو بھگوہ رنگ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی مسجد کے اوپر بھگوہ رنگ کی جھنڈے لگ رہا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس سے آپ کیا حاصل کریں اس سے ہمارے عقیدے کو توڑ کے رج دیں گے آپ اگر آپ اس سے زبردستی جائے شریرام کا نعرہ لگانے کو بولیں گے تو کیا میں لگا دوں گا بھارت کے اندر اس وقت ایسی آگ لگی بھی ہے ایک تو طرف وہ سکھ جو ہے وہ اعتجاج کر رہے ہیں دوسری طرف جو یہ ہندو انتہا پسند ہے یہ مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں اور میں تمام ہندو کی بات نہیں کرتا تمام بھارتی اس طرح کے نہیں ہوتے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن یہ آٹے میں نمک کی مقدار پورے ملک کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں تو اس پر آپ کی کیا راہ ہے میں چاہوں گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے گذار آپ ضرور کیجئے سلمان برزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی